ملے ہر ملے راہی دیمان پینٹ پیلر دیکھنے کو بھی ملے اور ساتھ ہی ساتھ براک لیزن اور رومنے ایز کا فیس تو فیس دیکھنے کو بھی ملا بغیر دیر کی ایز شو کا سٹارٹنگی بات کرتے ہیں شو کا سٹارٹ ہوتا ہے تا بلڈ لائن سے جہاں پہ رومنے اپنی تعریفیں کر رہے ہوتے ہیں اور اچھیز کو کہتے ہیں کہ ڈیوڈو بی کو کون رن کرتا ہے ڈبلرڈ لائن میڈیسن سکوئر گارڈن کو کون رن کرتا ہے ڈبلرڈ لائن اس کے بعد بھی دا ونس والا اپنا سائن بناتے ہیں اور ساتھ ہی انٹری ہوتی ہے ڈا بیسٹ انکارنٹ براک لیزنر کی براک لیزنر رنگ میں آتے ہیں اور آتے ہی وہ رومن رنز کے بالکل سامنے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کھڑے ہوئے اس کے بعد پاول ہیمن آتے ہیں مائک پہ اور انہوں نے آکے کہا براک لیزنر سے کہ اتنی زیادہ چیمپینشپس روستر پہ ہیں تو تمہیں کیا ضرورت ہے کہ تم اسی انیورسل ڈائٹل کی پیچھے ہو اس پہ براک لیزنر نے ان کا مائک پکڑ کے نیچے کر دیا اور کہا پاول سب سے پہلے تو تم یہ بتاؤ تم نے رومن اس کو اس بارے میں کیوں نہیں بتایا کہ سمر سلام میں میں اپنے ریٹرن کرنے والوں اس کے بعد رومن نے اس کو غصہ آجاتا ہے اور وہ اور اس وقت وہاں سے چلے جاتے ہیں اب باول ہیمن جو ہوتے ہیں وہ اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے وہاں پہ مائک پکڑتے ہیں اور ساتھ ہی وہ براک لیزنر کا انٹرودکشن کرواتے ہیں وہی جسنا پہلے کرواتے ہیں لیڈیز اینڈ جنٹل مین اور وہ کہتے ہیں کہ میں بیس سال سے اس بندے کا ایڈوکیٹ ہوں اس کے بعد براک لیزنر کہتے ہیں سن کر کافی اچھا لگ رہا ہے اور پرانے دنوں کی یاد بھی آگی لیکن میچ جس مقصد سے آیا ہے وہ ہے یونیورسل چیپینج ہے تمہارے پار پان سیکنڈ ہے تم اس چیلنج کو اسپٹ کرواؤ رومن رینز سے اس کے بعد گائز کاؤنڈ آن شروع ہوتا ہے پاول ہیمن کو ایف پائیو لگانے کے لیے یہاں پر آٹ اوف نو ویر آتے ہیں رومن رینز اور انہوں نے آتے ساتھی سوپر مین پنچ لگا دیا براک لیزنر کے اوپر اس کے بعد براک لیزنر نے ایف پائیو کے لیے رومن رینز کو اٹھا لیا ہی ہوتا ہے اور اسوز آ کے وہاں پر بچا لیتے ہیں رومن رینز کو لیکن گائز اس کے بعد براک لیزنر غصے میں ہوتے ہیں تو اسی لیے وہ لگا دیتے ہیں سوپر لیکس اس کے بعد رومن رینز کو اور پول ہیمن کو موقع مل جاتا ہے وہاں سے جانے کا جیسے ہی وہ جاتے ہیں بیک سیگمنٹ دیکھنے کو ملتا ہے جس میں کیلہ بریکسٹن پول ہیمن سے پوچھتے ہیں اس کا رسپانس پول ہیمن کرتے ہیں اس چیز کا ریپلائے کریں گے رومن رینز مین ایفنٹ کے اندر اور ساتھ ہی وہ چل جاتے ہیں اس کے بعد ایک اور سیگمنٹ دیکھنے کو ملتا ہے جہاں پہ رومن رینز کافی بھڑکے ہوئے اور غصے میں دکھائی دیتے ہیں اور وہ کہتے ہیں پول ہیمن سے کبھی اگر تمہیں پتا تھا کہ براک لیزنر آنے والا ہے سممر سلیم میں تو تم نے مجھے اس بارے میں کیوں نہیں بتایا پول ہیمن کہتے ہیں کہ بھائی مجھے واقعی میں نہیں پڑا تھا کہ یہ بندہ ریٹرن کرنے والا ہے سممر سلیم کے اندر اس کے بعد گائز ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے ٹین مین ٹیگ ٹیم میچ یہ اتنا کوئی خاص میچ تھا نہیں اس کے بارے میں جلدی سے بتاؤں گا کہ کونس دو ٹیم تھی پہلی ٹیم میں آپولو کروز ہوتے ہیں سیمی زین ہوتے ہیں روبرٹ روڈ ہوتے ہیں زگلر اور آکٹس ہوتے ہیں اور دوسری ٹیم میں ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں سینس کے ناکہ مورا ریک بوکس بگی اینڈ میسٹیریوز اس میچ کے لئے میں ڈریکٹ وکٹری کی بات کروں تو ری میسٹیریو والی جو ٹیم سے ساری آپ سمجھ تو گئی ہیں وہ ہمیں ٹیم وکٹری حاصل کر کے یہاں سے جلدی بنی اس کے بعد گائز ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے کانٹریک سائننگ بیانکا بلیئر اور بیکی لنچ کے درمیان بیانکا بلیئر آتی ہیں اور وہ آ کے مائک پہ کہتی ہیں کہ میں کافی بیکی لنچ کی رسپیکٹ کرتی ہوتی تھی لیکن وہ چیمپنشپ کو ڈیفینڈ کرنے سے میرے سے کافی زیادہ ڈر رہی ہے جو میری نظر میں ان کی عزت ہے وہ واپس اس طرح آ سکتی ہے جیسے میرے پاس سمیکڈاؤن کی چیمپنشپ واپس آنے والی ہے اس کے بعد گائز بیکی لنچ آتی ہیں اور بیکی لنچ آ کے کہتی ہیں کہ اب کیسا رہے گا کہ اگر میں کانٹریکٹ سائن نہ کروں اس پہ گائز کراوڈ کافی زیادہ اسے میں آ جاتا ہے اس پہ بیکی لنچ رسپانس کرتی ہیں کہ بھئی بیکی لنچ تم تو بود کہہ رہے تھے we want بیکی لنچ اور جب بیکی لنچ واپس آئی ہیں تو تم ایسے ٹریٹ کر رہے ہو اور اس کے بعد گائز ہمیں آ کے وہ سائن کر دیتی ہیں اس کانٹریکٹ کو اس کے بعد گائز ہمیں میچ دیکھنے کو ملتا ہے ایج و سیتھ رولنس تو بھئی کیا کمال کا یہ میچ دا کافی بروٹیلٹی دیکھنے کو ملی اور کافی اچھی موس دیکھنے کو ملی یہاں پر ایک مومنٹ ایسا بھی تھا جہاں پر ایج نے سپیر لگا دی سیتھ رولنس کے اوپر ہمیں لگا اب تو بھئی پن کر دیں گے سیتھ رولنس کو ایج لیکن گائز ایسا نہیں ہوا اس کے بعد گائز ہمیں ایج کی طرف پیڑے کی دیکھنے کو بھی مل دی سیتھ رولنس پر لیکن اس پر بھی سیتھ رولنس نے کی کاؤٹ کر دیا اس کے بعد میش کی اینڈنگ کی بات کروں میش کی اینڈنگ کو چھوئی ہوتا نہیں جب سیتھ رولنس لگا تار چار پانچ سوپرککس لگایا تھے اور اپنا فنشر کرپ سٹوم لگایا تھے ہیں ان کو پن کر دیتے ہیں اس کے بعد ایج کو ہسپیٹلائز کرنا پا جاتا ہے اس پر ایج کو سٹیچر میں ڈال کے ایمبولنس تک لے کے جایا جاتا ہے اس کے بعد سیتھ رولنس سے پوچھا جاتا ہے کہ بھئی اب تم کیسا فیلڈ کر رہے ہو اس پر وہ رسپونس کرتے ہیں کہ مجھا نہیں سمجھا رہا کہ اس طرح فیلڈ کرنا چاہیے ان کو کافی بھرا لگ رہا ہوتا ہے کہ ان کی وجہ سے اب ایج کو ہسپیٹلائز ہو چکے ہیں اس کے بعد گائز میئن ڈیونٹ کی باری آتی ہے جہاں پر ہمیں اوسوس و سٹریٹ پروفٹس کا میچ دیکھنے کو ملتا ہے ٹائگ ٹیم چیمپینشپ کے لیے یہ میچ بھی کافی زبردست تھا کیونکہ یہاں پر دس ایز آسم کے چینٹس لگ رہے ہیں اس کے بعد آپ اس میچ کی پالٹی کا خود اندازہ لگا سکتے ہیں میچ تو کافی کمال کا تھا میچ میں ایک ٹائم تو ایسا بھی آتا ہے جہاں پر جیمی اوسوس فلیش لگاتے ہیں انجلہ ڈاکیلز کے اوپر اور اس پر کیک آؤٹ کر دیتے ہیں انجلہ ڈاکیلز کے اوپر کہ بھئی بھرک لیزنر کو تو میں دیکھ لوں گا ابھی جو میرا نیسٹ اپورنٹ ہے وہ فن بیلر ہے اس کو بھی میں سمیش کر دینے والا ہوں اس کے بعد گائز او ایم جی مومنٹ تھا جب ڈیمن فن بیلر کی انٹری ہوتی ہے ڈیمن فن بیلر آئے کیا کمال اور شاہی انداز میں رنگ کے اندر آتے ہیں انہوں نے کنفرنٹ کیا رومن رینز کو اور ہماری سمیک ڈاون جو ہے وہ آفیر چل جاتی ہے لاسٹ اپ ڈیٹ کی بات کریں لاسٹ اپ ڈیٹ ہے ڈرافٹ سے ریلیٹڈ تو گائز ڈرافٹ کی ڈیٹ ہمیں پتا چل جگی ہے جو کہ ہے 1 اکتوبر 2021 تو گائز آج کی ویڈیو یہاں پر اینڈ کرتے ہیں ویڈیو پسند ہے یہ تو ویڈیو کو ضرور لائک کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجئے گا ملتے ہیں آپ سے نیکٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ